جمعہ اور کشمیر کے ڈسٹرکٹ کھٹوا میں جو علمناک وحشیانہ دردناک اور دلاؤں کو ہلا دینے والا جو واقعہ ہوا عاصفہ جو آٹھ سال کی معصوم لڑکی کے ساتھ آٹھ آٹھ مسندوں نے اور وہ درندوں اور وہ سوروں نے وہ کتوں نے جو مندر میں لے جا کر اس معصوم لڑکی کا بلتکار کرتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا ہندوستان کی تاریخ کا یہ علمناک واقعہ ہے میں ہندوستان کی حکومت سے اور پرائم منسٹر آف انڈیا سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان درندوں کو ان سوروں کو ان کتوں کو جو وحشیانہ اور انسانیہ سوز حرکت کیے ہیں انہیں کھلے مخام پر پھانسی دی جائے اور ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا جائے ان کا ختل کر دیا جائے یہ ہندوستان کی عوام کا مطالبہ ہے آج عاصفہ جو معصوم لڑکی کا دردناک ختل ہوا سارے ہندوستان کے ایک سو پچیس کروڑ عوام کے دلوں کو اور کلیجے کو ہلا دینے والا واقعہ ہے میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا تم نے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہاں گیا وہ نعرہ آج تمہاری حکومت میں نو منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے نو منٹ میں ایک بلتکار ہوتا ہے اور شرمانی چاہیے بھارتیا جنتہ پارٹی کے حکومت کو شرمانا چاہیے نرندر موڈی کے حکومت کو جس نے اس معصوم لڑکی کو بچا نہیں سکے اور وہ وحشی درندے مادر چود حرام کے اور چوتیے مندیر کی پاک زمین پر لے جا کر اس معصوم بچی کا جو ہے بلتکار کرتے ہوئے ہندوستان کو ساری دنیا میں بدنام کر دیا اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ انہیں کھلے عام مخام پر پھانسی پر لٹکایا جائے اور میں ہندوستان کی حکومت سے یہ کہوں گا کہ سعودی عرب میں اسلامی حکومت ہے اور وہاں اسلامی حکومت میں ایسا ایک بھی واقعہ ہوتا ہے کوئی درندہ جو ہے زنا کرتا ہے یا ریپ کرتا ہے تو اس کو کھلے عام مخام پر فوری اٹھالیس گھنٹے کے اندر پھانسی دے دی جاتی ہے میں ہندوستان کی حکومت سے کہوں گا کہ فل فور سعودی عرب جو اسلامی حکومت ہے وہاں ایسے درندوں کے لیے جو سزا موت ہے وہ سزا ہندوستان میں دی جائے اور تاکہ ہندوستان میں ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے کہ دلی کی چلتی ہوئی بس میں پیرہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا بھی اسی انداز سے بلتکار ہوا آندرہ پردیش کے ایک مخام میں ویجے وارے میں آئیشہ میران کا بھی اسی طریقے سے دردنا خطل ہوا تھا آج موڈی سرکار میں نو منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے یہ ہندوستان ہے میں یہی کہوں گا کہ اس موتیرانی اور سشما سوراج اور مینہ کا گاندی یہ تینوں جو حکومت ہندوستان میں ہیں وہ فوری استفادے ہیں اور ان ویشی درندوں کو فانسی کی صدا فوری دی جائے میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور اٹھالیس گھنٹے کے اندر گرفتار کرتے ہوئے فانسی پر لٹکایا جائے تاکہ ہندوستان کی عوام کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہندوستان میں انصاب بھی ملتا ہے ورنہ ایسے خونی درندے اگر کوٹ کے ذریعے چھوڑ جاتے ہیں تو ہندوستان ہندوستان نہیں رہے گا میں ایک بات کہوں گا کہ اگر یہ چوتیے یہ ماکیے لوڑے اگر میرے سامنے آ جائے تو میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ خونی درندوں کو ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا یہ میرا جو ہے اعلان ہے اور اگر کوئی شخص اس کھٹوا ڈسٹرک جمہور اینڈ کشمیر میں ان خونی درندوں سے ان وحشی درندوں کا اگر کوئی سر لاتا ہے تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں سر لانے والے کو رحم اللہ خان نیازی ایک کڑھوڑ روپے دے گا انعام کے طور پر کیونکہ یہ ایک ماسوم بچی کا سوال ہے اور وہ ماسوم بچی کا بلتکار کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک سو پچیس کڑھوڑ عوام کے آنکھ سے آنسوں بہ رہے ہیں موڈی صاحب آپ ہندوستان کے پرائی منسٹر ہیں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں ارتالیس گھنٹے کے اندر پھانسی پر لٹکایا جائے اور ان کے تمام جو ہے مدد کرنے والے خاتیوں کو سبھی کو جو اس واقع مملوی سے ان کو پھانسی دی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے